السلام علیکم آج کا ہمارا ویلوگ وہ چیکن کیمہ شملہ میرچ کے حوالے سے ہیں اور ہم آپ کو آج اسٹورن سٹائل میں چیکن کیمہ بنانا سکھائیں گے تو اب کوئی ویڈیو پسند آتی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا یہ ہمارے پاس کیمہ ہے تقریباً ایک کلو اور اس کو سب سے پہلے ہم نے اچھے سے یہاں پر دونا ہے اور اس کا دو تین مرتبہ اس کا ہم پانی نکالیں گے اچھے سے ہم اس کو دھویں گے لیجی ہم نے کیمہ کو اچھے سے دو لیا ہے اور اس کو ہم نے خوش کر لیا ہے اور اب اس میں جو جائیں گے ٹاماٹر تین لال کلارکیں اور دو پیاز اس میں جائیں گے اور یہاں پر تین شملہ میرچ کٹی ہوئی تو بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پتیلہ لے کے یا کڑائی وغیرے لے کے اس میں ہم آئیل شامل کریں گے اور آئیل کو ہم یہاں پر گرم ہونے دیں گے اور یہاں پر اس میں ہم شامل کریں گے دو ہری میرچیں اور ایک بڑی آئیل آچھی جو گوش سے سمیل ختم کرے گی اور چکن کو کنزودہ بنانی کی دو میرچے ہمیں شامل کی اور یہاں پر اس آئیل میں ہم شامل کر لیں گی کیمے کو اور یہاں پر اس کو ہم نے اچھے سے بننا ہے اور کیمے کی اچھے سے بنائی کرنی ہے یہاں پر جب کیمہ آپ کا بن جائے اچھے سے تو آپ شامل کر لیں اس میں تمائٹر اور پیاز یہ دونی چیزیں ڈال کے آپ ان دونوں کو کیمے کے ساتھ اچھے سے بھون لیں مکس کر لیں اچھے سے بھون لیں چھار منٹ مسالے جو جائیں گے اس میں ہمارے پاس ہے سکوٹی ویمیس ہارپ ٹی سپون اور ہارپ ٹی سپون لامیس پورڈر ہیں نمک ون ٹی بل سپون ہے ہارپ ٹی سپون ہارڈی ہے ون ٹی سپون جو ہے گیرہ پورڈر اور ون ٹی بل سپون جو ہے وہ دنیا پورڈر ہیں تو ان کو ہم نے اچھے سے یہاں پر بھون لیا ہے اور اب اس میں یہ سارے مسالے ہمیں شامل کر لیں گے ٹیک ہے اور اب اس کو مزید اچھے سے بھون لیں گے دوسری سائٹ پہ آتے ہیں اور ایک فرائی بن لے لیں گے اور اس میں آئیٹ گلتہ دال کر مرز ہمارے پاس جو شیملہ ملش کی اس کو ہم نے توڑا سا فرائی کرنا ہے ٹیک ہے ٹھوڑا سا فرائی کریں گے ان کو یہ دیکھیں ہم نے ان کو ٹھوڑا سا فرائی کر لیا ہے اور باقیوں کو اس طرح سارے کو کر لیں گے اس سے ایک تو جو آجی چسمل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا یہ اپنی کیمیوں کو کچھ بودھار بنا دے گی ٹیک ہے تو کیمہ جو ہے وہ ہمارا بن چکا ہے کمپلیٹلی یہاں پر اس میں شیملہ میں شامل کر دیں گے اور اس کو مزید ایک سو دو میلٹ کے لیے بھون کر بھون لیں گے اور اگر آپ اس کا کیمہ جل رہا ہو تو اس لیے کوئی دوسری چیز رکھ کے دم پر رکھ دیں گے ٹیک ہے یہاں پر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے آٹھ سے دس میلٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے بیچ میں کہیں لگا تو نہیں اور اب یہاں اس میں ہم شامل کر لیں گے گرم مسالہ پورڈر تقریباً ایک ٹی سپون ہم شامل کر لیں گے اس طرح اور اس کو مکس کر لیں گے اور مزید اس کو دو سے تین میلٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اب اس کے بعد ہم اس میں دو ہری میلچے شامل کر لیں گے مزید اور اس کو پھر دو سے تین میلٹ دم پر رکھ کے ہم مکس کر لیں گے تو ہمارا جو کیمہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے بہت ذائقے دار خوشبودہ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دو اور کمیلٹ میں بتا دینا کہ آپ کی ویڈیو کیسے لے گی چینل پر نئے ہو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ